ہلی ایوری ون ویلکم ٹو ڈاک ڈاٹ ڈرافٹ آپ آج کی اس فیڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑی کبڑ ہے اس پر ہم سلائیڈنگ جو چینل سے وہ لگائیں گے تاکہ ہماری جو دور جو سلائیڈنگ ہو سب سے پھر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک بکس کولا ہے اور اس کے اندر یہ گائٹ مینیو ہے اور اس کے علاوہ یہ اس کے چار ویل ہے چونکہ دو پلے لگیں گے ہر ایک پلے پر دو دو ویل لگیں گے وہ ساتھ میں پلاسٹک کے وہ پین ہے جو اوپر کی سائیڈ لگیں گے ساری دیٹیٹ اس ویڈیو میں دیکھیں سب سے پھر ہم نے کبڑ پر لیول والی جگہ پر رکھ دی ہیں تاکہ اس کے اندر ہم پلے رکھیں گے تو اس میں ہمیں لیول کرنے کی ضرورت نہ پڑے بس یہ ہے کہ جس ہم نے اس کو صفائی وفائے کر کے لگا دینا ہے اچھا سب سے پہلے یہ چینل دے کے یہ المونیوم کے چینل آتے ہیں یہ چینل نیچے لگیں گے جس کے اوپر ویل موو ہو گے اور یہ دوسرا چینل جو آپ نے دیکھا پتلا والا یہ اوپر کی سائیڈ لگے گا جس کے اوپر ہم ایک وی ٹائپ کا ایک پلاسٹک کا پین لگائیں گے سب سے پہلے ہم نے اس کو ناپا کے کتنی لمبائی ہیں اور لین کتنا ہے اس کا اس حساب سے ہم نے اس کی گلینڈر کی کٹنگ کر دی ہیں سب کو ایک ہی سائیس پر ہم کٹ دیں گے اور جیسے ہی یہ سارا کر جائے گا یہ المونیوم کی پٹیاں ہوتی ہیں یہ بڑی ہائی کالیٹی چینل کہلاتا ہے یہ سلائڈنگ ڈورس کے لیے بیسٹ ہیں میرے حساب سے اس کو لگانا بھی بڑے ایزی ہیں آپ دیکھیں یہ سارے چار چینل تھے اچھا اب دیکھیں ہم سب میں ڈرل کر رہے ہیں ہم نے ایک وہ بٹ لیا ہوا ہے اس کے حساب سے ہمارے جو فائف ایٹ کے جو سکرو آتے ہیں اس حساب سے ہم نے اس پر ہول کر دیا لیکن اس سکرو کا جو اوپر کا ہیڈ ہے وہ اس کے اندر نہیں جا رہا تھا آپ نے دیکھا اس کے لیے ہم کیا جگار کرتے ہیں یا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں وہ بتاتے دیکھیں میں نے بٹ چینج کر دیا اب یہ ہمارے پاس بٹ ہے آدھے انچ والا اس کی مدد سے ہم نے اس کا ہول توڑا سا اوپر کے سائیڈ بڑا کر دیا اب دوبارہ ہم نے سکرو ڈال دیا دیکھیں یہ لیویل ہو گیا ہمارے پٹی کے ساتھ چونکہ اس کے اوپر ویل چلتے ہیں تو ویل چلنے کے لیے سکرو کا لیویل ہونا ضروری ہے دیکھ سکتے ہیں بہت بہترین طریقے سے یہ لیویل ہو چکا ہے تاکہ ہمارا جو ویل ہے جو سلائیڈ ہو جو پلہ ہمارا مووو ہو کبھی کسی ٹائم میں خراب نہ ہو کہیں اس کو مطلب یہ ہیں کہ یہ روکے نہیں یہ سکرو اگر اس کا نکلا ہو تو دیکھ سکتے ہیں ہماری چینل کٹ چکے ہیں اس پہ ہم نے ہول بھی کر لیے اب یہاں پر اس کی سیٹنگ دیکھیں یہ ہم نے پوننچ کی شیٹ لگا دی باہر سے لیویل کر دیا ایک سوٹ آدھر سوٹ اندر کر لیں اور پھر یہ دیکھیں چونکہ ویل اس طرح لگے گا پلے میں اندر کی سائٹ دیکھ سکتے ہیں ازی طریقے سے اگر یہ موو ہوتا ہے تو آپ نے پٹی کو پر ہاتھ رکھ کر اس طرح مارکنگ کر دینی ہے تو یہ ویل اس طرح چلے گا اب ہمیں نظر آ رہا ہے جہاں پر ہم نے مارکنگ کی دی تو ہم نے پوری پٹی کے دوسرے سائٹ پر بھی ہم نے اس طرح مارکنگ کر دینی ہے پھر اس کے بعد اسی مارک کے حساب سے ہی ہم نے سکرو کی جو پٹی ہماری چینل ہے اسی کی ہم نے فٹنگ کر دینی ہے یعنی سکرو کی مدد سے ہمارے پاس الیکٹرک ڈرلیں الیکٹرک سکرو ڈرائیور ہیں اسی کی مدد سے ہم اس کی سکرو فٹ کر دیں گے اب اس کے بعد دوسری پٹی کی فٹنگ جو آئے گی وہ دیکھئے گا پہلے پٹی کی فٹنگ تو آپ نے دیکھ لی کہ پون انچ کی جو ہماری جو پلہ ہے وہ بھی پون انچ کی ہے تو اس نے ہم نے پون انچ کی شیٹ کا پیس اٹھا کر اس کو باہر سے لیول کر کے اس کے اندر ہم نے یہ ویل ڈال دیا اب دیکھیں دوسرا شیٹ دو شیٹیں ہم نے رکھ دی اس طرح ایک پہ بھی ویل لگا دیا یعنی آرزی دوسرے پہ بھی لگا دیا پھر اس طرح ہم نے مارکنگ کر دی تاکہ دونوں کے ایک بیچ کا گیپ کا ہمیں اندازہ ہو جائے تو وہ اندازہ ہوا ہمیں اور ہم نے وہاں مارکنگ کر دی اور اب سکرو کی مدد سے اس کو بھی ہم نے اسے میں ہی فٹ کر دی رہا ہے اچھا اب اوپر کے جو چینل لگیں گے وہ بھی اسی سائز میں لگیں گے تو ہم نے اس سائز کو اپنے حساب سے ناپ لینا ہے انچی ٹیپ کی مدد سے یا گنیا یا جو بھی آپ کا سکیل ہوگا یا آپ نے اس طرح ہاتھ کی مدد سے اس طرح یہ ناپ لے دینا ہے کہ کتنا گیپ ہے یہ تو اس حساب سے ہم نے اوپر کی جو چینل ہیں وہ بھی اس طرح لگا دینی ہے تو اس طرح ہم جیسے ہی اس کے چینل اوپر کی طرف یہ لگا دیں گے تو آپ دیکھیں اوپر ہم نے مارکنگ کر دی اور مارکنگ کے بعد ہم نے پہلی والی پٹی جو ہے نا وہ اوپر کی سائیڈ اس طرح لگا رہے ہیں دیکھ سکتے آپ کہ یہ ہماری پہلی والی پٹی لگ چکی ہے یہ جیسے ہم نے اس کی فٹنگ کر دی اب اس کے بعد دوسری پٹی ہم کس طرح لگائیں گے وہ بھی جو ہم نے نیچے دوسری والی پٹی لگائی تھی نا اس والی پٹی کو ہم نے ناپ کر اس حساب سے وہ والی پٹی بھی ہم لگا دیں گے الگ سے سائز دوبارہ لینے کی آہمیں ضرورت نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی میں نے اس طرح جو ہمارا سکرو ہے اس کی ہم نے یہاں سے فٹنگ کر دی ٹائٹ کر رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پر دوسرا سکرو بھی ہم آگیز یعنی ساری پٹی پر جہاں پر بھی ہم نے ہول کیے تھے تقریباً ایک ایک فٹ کے حساب سے آپ ہول کر لیں یا آٹھ آٹھ انچ کے حساب سے آپ ہول کر لیں اب یہ گنیا کی مدد سے میں نے مارکنگ کی تو چونکہ مارکنگ کیا جو سائز تھا وہ میں نے نیچے والی پٹی سے اٹھا لی ہے تھا آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ہم نے مارک کیا تھا اس حساب سے ہی میں نے یہاں پر اسی پٹی کو یہاں پر فٹ کر دی ہے اب باہر ہی آتی ہے ہمارے پلے پر جو ویل ہیں اس کی فٹنگ کی تو چلیئے وہ دیکھتے ہیں اچھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چار ویل ہیں ان چار ویلوں کو ہم نے ایک پلے پر دو دو ویل لگا رہا ہے یہ ہمارا پلہ جو ہم نے سائز کے حساب سے کٹوا کے یہاں پر رکھ رہے ہیں اچھا یہ ہائی گلوز شیٹ ہیں اس کے اندر کی سیٹ ہم نے یہاں پر لگا دینا ہے یہ اس کے ساتھ سکرو اس کے آپ نے ہی آتے ہیں اچھا چینل کا ایک پیس میں نے اٹھایا ہوا ہے ایک تو اس کا اندازہ تو یہ ہے کہ اس کو بننکل جو ہے نا ایج کے ساتھ برابر کر کے لگا دینا ہے یعنی ایک سوت اگر نکال دے تو بہتر ہے باقی یہ ہے کہ میں نے چینل رکھ دیا تاکہ مجھے کوئی کنفیوزن نہ ہو تو اس لئے میں نے چینل لگا کے اندازہ لگایا تاکہ بعد میں پریشانی سے میں بچا رہا ہوں اب یہاں پر دیکھیں اس کے دوسری سائٹ پر ایجسمنٹ واری جگہ پر میں سکرو لگا رہا ہوں اس کا فائدہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا چونکہ آگے اس کے جو گیپ آئے گا دو پلوں کے درمیان یا جو پلے جہاں پر لگے گا نا وہاں پر گیپ آئے گا وہ ایجسمنٹ سے ہم یہاں سے ختم کر سکتے ہیں تاکہ اس سکرو کو ہم نے ایجسمنٹ واری جگہ پر لگا دیا تاکہ اگر پلے میں اگر کہیں ایک طرف سے گیپ کم ہو دوسری طرف سے زیادہ ہو تو ہم ایجسمنٹ کے کی مطلب سے اس کو ختم کر سکے یعنی سیٹنگ کہلاتی ہے یہ ایک استاد کیلئے یہ چیزیں جاننا بہت ضروری ہوتا ہے اب ہم اسی ٹریک کے اوپر ہم اپنے ویلڈ رکھ رہے ہیں اور پلے کو چلا کر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں جو پرابلم میں آپ کو دکھا رہا تھا یہ دیکھیں یہ اتنا گیپ آ رہا ہے نا تو چونکہ ہمارا کبر تو پہلے سے اس پیتہ لیویل پیتہ لیویل پر ہم نے چیک کیا تھا تو اب اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے جو ہمارا ایجسمنٹ والی جگہ تھی جہاں پر ہم نے دوسرے سکرو لگایا تھا اس سکرو کو ہم نے یہاں سے کیا کر دینا ہے توڑا سا ڈیلا کر کے اس کو نیچے دبا کے پھر ٹائٹ کر دینا ہے تو یہ گیپ ختم ہو جائے گا تو یہ حضرات کارپینٹر ہیں جو سمجھتے ہیں اس چیز کو تو شاید وہ سمجھ گئے ہوں گے تو نئے بندے کے لیے سمجھنا توڑا سا شاید یہ سیٹنگ مشکل ہوگی چونکہ یہ ایک جو باقیدہ کام کرتے ہیں اس فیلڈ میں وہ سمجھ سکتا ہے اب ہم اوپر والی پٹی کو جوڑتے ہیں کیسے ہیں یہ دیکھیں اوپر والی پٹی کے ساتھ ایک پلاسٹک کے ایک وی ٹائپ کے پین آتے ہیں جو اسی بکس جو سائز ہیں جو ہمارا سیٹ تا چینل کا اس میں موجود ہوتا ہے یہ یہ بڑا ہیوی ہوتا ہے اور بڑا سپیشل ہوتا ہے کہ بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے یہاں پر بھی ایک سکرو ہم نے کچھا کر کے لگا دی ایک پلہ ہم چلا کر دیکھ لیں گے پھر سارے پٹیاں یعنی ہر ایک جیسے نیچے دو وی لگے ہوئے تھے اسی طرح دو اوپر یہ والی پٹی لگ جائے گی جیسے یہ پٹی لگا دیں گے ہم دو چونکہ اس کو فٹ کر دینا ہے اوپر پسا دینا ہے جو اوپر والی پٹی لگی وی ال ٹائپ کی اس والی پٹی میں ہم نے اس کو فٹ کر دینا ہے اب ہم اس پلے کو اس طرح تھوڑا سا سلائٹ کر کے دیکھتے ہیں جی بالکل ہمارا دروازہ جو ہے جو ہمارا دورڈ ہے سلائٹ والا وہ تقریبا فٹ ہو چکا ہے دیکھیں کس طرح آپ کو لگ رہا ہے یہ آگیا میرے کیمرے کے ساتھ بھی لگ گیا تو یہ ساری چیز آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہم نے دوسرا پلہ بھی اسی طرح سیم سٹائل سے فٹ کر دینا ہے اس لئے ہم نے اس کی ویڈیو کوئی ریکارڈ نہیں کی جیسے یہ والا پلہ فٹ ہو چکا ہے جو سلائٹ ہو رہا ہے اسی طریقے سے ہم نے دوسرا بھی کیا اچھا اس کبٹ کے ہم نے کمپلیٹ ویڈیو بھی بنائی ہے دیکھ سکتے ہیں اس کی یہاں پر انسٹالیشن پھر اس کی میکنگ کی یہ ساری ہماری چینل پر رکھی ہیں آپ وہاں جا کر ہمارے چینل پر اس کو ڈون سکتے ہیں وہاں سے یا نیچے لنک دسکرپشن میں دے دوں گا یا اوپر آئے کی بٹن پر جا کر دیکھیں اس کی میکنگ کی انسٹالیشن کی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی انفارمیشنی ویڈیو کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تینکیو فر وچیں